ہلو دوستو نمازکار اپنا لوگ کو یوٹیوب چینل پریوار پہ پھر سے اگ 10 بار آپ کا سوقت ہے دوستو اپنا لوگ کو یوٹیوب چینل پریوار پر ریلوی پلپل کی اپڈیٹوں کو ساتھ نیو بیک انسی نیو بیٹنگ classes آدھی کی جانکاری ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں دوستو اپنا لوگ کو یوٹیوب چینل پریوار میں ریلوی کی ایک سیک جو بھی جانکاری ملتی ہے وہ ایک دم بیک ٹو بیک اگتم نیو ایک پوری اماندار سے دی جاتے دوستو نا کی اس میں کوئی فرجی نہیں ہے ایک دم پوری ایماندار سے ایک دم صحیح دی جائے گی دوستو تو آج کا جو ٹاپک رہے گا ریل پی ریل پی ٹیکنیشن سے سمبندیت رہے گا آر آر بی ایل پی ٹیکنیشن بیٹنگ لیسٹ 2022 کے سمبندیت رہے گا آر آر بی ریپلیسمنٹ اور پروبینل پینل جاری کر دیا تھا اور ریل بی نیو بیٹنگ لیسٹ جاری کی تھی اس کے بعد بری خبر جاری کر دی گئی ہے دوستو کافی بہت بری خبر جاری کیے ابھی آر آر بی نے کل اکتیس تاریخ کو یعنی اکتیس ایک دو ازار بائیس کو یعنی آپ کو جنوری کے لاش ٹائم میں ایک دم لاشٹ میں ایک بہت بری خبر جاری کر دی ہے جس میں کیا ہوا ہے ریل بی نے تین بیٹنگ لیسٹوں کو کیا کیا کینسیل کنڈیڈیٹوں ہتاس ہو چکے ہیں دوستو دوستو ہوا ایسا ہے کہ جاری کی تھی پہلے تین ڈیٹوں میں جاری کی تھی تین بیٹنگ لیسٹ آر آر بھی سکندر آباد نے تو دوستو اس میں بری خبر جاری کر گی یعنی کی بیٹنگ لیسٹ کو کینسیل کر دی گیا یا آپ دیکھ رہے ہو بیٹنگ لیسٹ کینسیل کر دی گئی ہے اس میں کچھ مسٹیک کی وجہ سے بیٹنگ لیسٹ کینسل ہوئی ہے پھر سے دوبارہ سے ری ویٹنگ لیسٹ جاری کی جائے گی کینسل کنڈیٹ کیا کنڈیٹ ہتاس ہو چکے ہیں دوستو کنڈیٹوں کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو اس میں کیا ہوا ہے کس کارن سے یہ بیٹنگ لیسٹ کی گئی ہے اور کونسی وہ تین بیٹنگ لیسٹ تھی یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کیا کارن بجے سے بیٹنگ لیسٹ کینسل ہوئی اور کس بورڈ سے اب نئی بیٹنگ لیسٹ آئے گی یا نہیں آئے گی یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو دوستو چلتے ہیں ریلوی بھرتی بورڈ ریلوی ریکوارمنٹ بورڈ سکندرہ واسے سمبندیت ہے یہ لیٹر جس کا آپ کو یہ لیٹر نمبر بھی دیا گیا ہے سین نمبر ایک اوبلک دو ازار اٹھار یعنی ELP and technician بھرتی سمبندیت ہے اور سینٹرلائز ڈیمپلائی نوٹیس سین نمبر ایک اوبلک دو ازار اٹھارہ فائنل رجلت ریپلیسمنٹ پینل فو ٹیکنیسین کیٹگری یعنی آپ کا جو فائنلی ریپلیسمنٹ پینل ہے وہ تیکنیسین کیٹگری سے سمبند دیتے ہیں دوستو یہ اور اس میں آپ کو جو 19 ایک کو یہ لیٹر لکھلا تھا 19 ایک دو ازار 22 کو لکھلا تھا یعنی جنوری میں لکھلا تھا یہ لیٹر اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ کافی اچھا اور ریپلیسمنٹ پینل تھا تھا یعنی یہ اب ختم ہو چکا ہے اور کیٹگری نمبر 34 سے ہی اتنے بندے لیے تھے اسی پرکار سے دوستو اس پرکار سے اس میں لیے گئے تھے کانڈیڈیٹ یہ کافی بڑا ریپلیسمنٹ پینل تھا اور اسے پروینل پینل بھی بول سکتے ہیں اس میں لکھا تھا کانڈیڈیٹ اٹیمپٹیڈ اور فاؤنڈ یو جنگ اپوائنٹمنٹ سیل ڈسکوالیفائیڈ این لیگل ایکشن سیل بھی انوائٹ اگنیش ٹیم ایج فور لاؤ یعنی آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اور ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس میں لیا گیا تھا کہ اگلے سیل سیل اگلے اگلے فیصلے تک آپ کو اگین اگنیش ٹیم میں جاری کرے گی ایج فور لاؤ یعنی کانونی طور پر آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے مشٹیک تو دوستو یہ ایک بیٹنگ لشٹ تھی اس کے بعد جو دوسرا ڈسکوالیفائی کرنے کا لیٹر تھا وہ یہ تھا اس میں بھی آپ کا ریپلیسمنٹ ریجلٹ کیٹیکن نمبر 84 سے ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اس میں دو بندوں کو لیا تھا اس کے بعد دوستو جو لیٹر ابھی جاری کیا گیا ہے جشٹ ابھی کل ڈیٹ میں اکتیس ایک دو ازار 22 کو جو لیٹر جاری کیا گیا ہے اکتیس جنوری کو جو لیٹر جاری کیا گیا ہے گورنمنٹ آف ڈینڈیا منشٹری آف ریلوے 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 ریکوارمنٹ بورڈ سکندر آباز سے جاری کیا گیا ہے دوستو اس میں اسپیشٹ لکھا ہے ڈینڈیا نمبر اک اوبلک 2018 الپ ان ٹیکنیسین کٹیگریس بھرتی کینسیلیشن آف ریجلٹ پبلیس ایڈ تیرہ ایک دو ایس انیس ایک دو ایس ایک دو ایس ایک دو ایس کو جو دوستو یہ تین بیٹنگ لیشت جاری کی تھی ابھی ریلوے نے آر آر وی سکندر آباز سے وہ تینوں کو کینسیل کر دیا گیا ہے اس پرش روپ سے لکھا ہوا ہے دوستو یہ کینسیلیشن ڈین آف ریجلٹ یعنی تینوں بیٹنگ لیشت آپ کی کینسیل ہو چکی ہیں دوستو یہ دوستو کافی تو دوستو یہ کافی دکھ بری بات ہے جو ریجلٹ آپ کو جاری کیا تھا بیٹنگ لیشت ان میں آپ کو دوبارہ سے یہ کینسیل کر دیا گیا ہے اور اس میں اس پرش روپ سے دکھا ہے ڈی فاؤلنگ ریجلٹ ریپلیسمنٹ پینل اینڈ کوروڈ میجی پاوڈی سیڈ ہیلری ایرلی اسٹینڈ کانڈیڈیٹ اسٹینڈ کینسیلیڈ بید ایمیڈیٹلی ایفیکٹ ڈیو ڈو ایڈ ایڈ ریجن یعنی اس ریجن کے کارن آپ کو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو دوستو اس پرکار سے اس کارن سے جو لکھا اس میں ایڈمینشٹری یعنی پرساسنیک ریجن کے کارن یعنی پرساسنیک کارن کے کارن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ تینوں بیٹنگ لیشتوں کو تو اس میں دیکھ لیتے ہیں تینوں کون کون سی ہے ایر پہ فائنلیڈ ریجلٹ پارٹ ٹین پبلیس ایڈ جو ہوا تھا تین ایک دو ہزار بائیس یعنی تین تیرہ جنوار کو ہوا تھا اس کے بعد آپ کا بھی ہے فائنل ریجلٹ ریپلیسمنٹ فینل پبلیس ایڈ تیرہ ایک دو ہزار بائیس اند تین انیس ایک دو ہزار بائیس یعنی تیرہ جنواری اور انیس جنواری کو دونوں ہوئے تھے وہ دونوں ریجیکٹ کر دی گئے اسی کے ساتھ تیسرا ہے جو ہے کوری ڈیوم آف ریجلٹ پبلیس ایڈ آن بیس ایک دو ہزار بائیس یعنی بیس تاریخ کو بھی جو رجلٹ رجلٹ کلیر ہوا تھا اسے دوبارہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے دوستو یہ ایک پرساسنی کارن کے روپ میں ریجیکٹ کیا ہے اس میں لکھا ہے ان بوائنویس کنڈیڈیٹ ڈیپلی ڈیپلی ریکیٹیڈ یعنی ان کو ڈیپلی ریکیٹیڈ کر دیا گیا ہے چیئرمین آر آر بی سکندر آباد نے یہ لیٹر جاری کیا ہے 31-301-2022 یعنی کل کی ڈیٹ میں اور اسی کے ساتھ دوستو ان کو دوبارہ سے ڈیپلیسمنٹ پینل لکھ لے گیا یا نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم جانکاری دے دیتے ہیں دوستو اس پرکار سے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو یہ لیٹر ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یہ تینوں جو ریجیکٹ کیے ہیں ان کے بعد دیا گیا ہے آپ کے لیے نوٹس یعنی سوچ نہ دی گئی ہے پلیج ویپسائٹ آر آر بی سکندر آباد ان پرومیشن اینڈ ریگولر اپ ڈیٹ یعنی آپ کو جو آر آر بی سکندر آباد کی اوپیشیل ویپسائٹ ہے اس پر آپ کو اپ ڈیٹ ملتا رہے گا اور آپ اس کو ریگولری چیک اپ ڈیٹ چیک کرتے رہے ہیں اس پر اور اس میں آپ کو کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ کو اس پر مل جائے گی دوستو اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بارننگ دی گئی ہے اگر آپ نے یوز ان لیگل میتھرڈ یعنی آپ نے کوئی ان لیگل اے کانونی ہے میتھرڈز کے دوارہ آپ نے اگر کچھ بھی کیا اس کی امپلوئین کرائیمیل آف اینڈی بل لیڈ پرمننٹ ڈسکوالیفائی فور گورنمنٹ سرویس ان لیگل ایکسن یعنی دوستو اگر آپ نے یہ جو تین لیٹر کینسل ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی ان لیگل کاریے کیا تو آپ کو ریلوے سے ڈسکوالیفائی کرا جا سکتا ہے جن بھائیوں کا ان میں نام ہے وہ اگر ایسا کچھ اپردر کریں گے تو انہیں ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف لیگل ایکسن بھی لیا جائے گا یعنی آگے کے بھویس میں ان کے خلاف کیا ایکسن لیا جائے گا یہ آگے کی بات رہے گی دوستو گورنمنٹ سرویس میں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اس لئے دوستو کرپیا کر کے دھیان دیں حلہ نہ کریں آندولان نہ کریں اس کے خلاف نہ ہی اس پہ کچھ جارہ بھولیں جو اگر آر آر بھی پھر سے دوبارہ سے لیٹر جاری کرے گی اس میں کچھ مشٹیک رہی ہوگی اس بجے سے اس لیٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا مطلب ہٹایا گیا ہے اور کینسل کر دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے دوبارہ سے ریپلیسمنٹ پینل جارہو لکھ لے گا آر آر بھی سکندر آواز سے اور اس میں آپ کو پھر سے نیو رجلٹس لکھ لے گا تو اس میں کچھ اچھا ہی لکھ لے گا تو دوستو اس کے لئے زیادہ وہ نہ ہوئے ہو سکتا ہے دوبارہ سے اچھا ریپلیسمنٹ پینل لکھ لے یہ کینسل کیا گیا اس میں کچھ انکچھ کارن رہا ہوگا دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں جو جانکار دیئے وہ کافی اچھی تھی اور دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب جرور کریں چینل میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کب تک ریپلیسمنٹ پینل پھر سے سکندر آواز جاری کر رہا ہے دوستو مل آر آر بھی سکندر آواز کا جو اگلا ریپلیسمنٹ پینل کب تک آئے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں بتاتے رہیں گے اور جو اس کی اپڈیٹ اس کی آر آر بھی سکندر آواز کی اپڈیٹ پر آپ کو مل جائیں گے دوستو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر وہاں سے نہ دیکھیں تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لو اپنا لوکو یوٹیوب چینل پریوار کو اپنا لوکو یوٹیوب چینل پریوار کو جیسے ہی آپ سسکرائب کروگے تو نئی کوئی اپڈیٹ آئے گا تو ہم آپ کو اپڈیٹ کروا دیں گے تاکہ سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچے دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ بہت بہت دنے باد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کے آئیں گے جب تک کے لئے بائی بائی ٹاٹا نمسکار